اب کیا کروں میں کہ گوشوں کنار سے کونوں خدروں سے آوازیں آتی ہیں کہ صاحب فاتحہ پہنچتی نہیں ہے مر گئے ہیں ضرورت کیا آ رہی ہے فاتحہ پڑھنے کی بعض ہمارے دوستوں کے ہم جب تازیت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے کان میں پھونک دیا جاتا ہے ہاتھ اٹھا کے فاتحہ مت پڑھئے گا ان کو اچھا نہیں لگتا ہے یہ کہتے ہیں جی مر گئے ہیں اب فاتحہ تو پہنچتی نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے میں تو آپ کے اور اپنی بات کر رہا ہوں میں سرکار کے روزے پر جب گیا اور سلام کرنے لگا تو کہنے لگے جی ایک سلام کہہ کے دوسرا سلام اپنی پسند کا مت کو ہو اس لیے کہ پہنچتا نہیں ہے اولہ جنہ شروع ہو گئے ہمارے ساتھ باہر نکلا جنت البقی کی طرف جاتے ہوئے وہ جو صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے وہ مصری تھے مصر سے آئے ہوئے تھے گفتگو کچھ آگے بڑھی میں نے کہا جی سلوات نہیں پہنچتی سلام نہیں پہنچتا کہنے لگے نہیں مر گئے کوئی سلوات سلام نہیں پہنچتی میں نے کہا آپ کے والد زندہ ہے کہنے لگے جی ہاں زندہ ہے میں نے کہا آپ کے دادا زندہ ہے کہنے لگے نہیں انتقال ہو گیا میں نے کہا ان پہ اللہ کی لانت ہو ناراض ہو گئے مجھ سے کہنے لگے آپ کو شرم نہیں آرہی میرے مرے وے دادا پہ لانت بھیج رہے میں نے کہا لعنت پہنچ گئی سلوات نہیں پہنچتی سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد بھائی انداز ہے سوچنے کا ہمارا بھی اور کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے ایک اور سلوات نبی کی ذات پڑھا دیا کریں قرآن مجید کی تلاوت کا سباب میں تو کہتا ہوں جو ہمارے ہاں کا جو اندازے میں ایک اور تھوڑی گنجائی دے دیتا ہوں اپنے ان لوستوں کو کہ یہ جب ہم ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ توحید پڑھ رہے ہوتے ہیں مرنے والوں کے لئے تو یہ پہنچے گی نہیں پہنچے گی یہ علمی بحث ہے یہ اللہ جانے مردہ جانے پڑھنے والا جانے لیکن ہمارے ہاں کا اندازے تعظیم ہے کسی مرنے والے کے لئے اس پہ تو کم سے کم آ جاؤ اتنی شدت تو نہ دکھاؤ کہ ہاتھوں کو اٹھنے نہیں دیتے انداز ہے تعظیم کرنے کا مرنے والے کی تعظیم کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اس کے قدردانی کے لئے جمع ہیں اور اس سے بالتر بات تو یہی ہے کہ ہم اللہ کو کریم مانتے ہیں اور اللہ سے اس کے کرم کا تقاضہ کر رہے ہوتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ لوگ کچھ تھکے تھکے سے خفا خفا سے بیٹھے بہت سارے بہت سارے لوگ بہت ساری باتوں کو نہیں مانتے عزیزہ نگرامی لیکن اللہ منوا دیتا ہے تھکے ہوئے تو نہیں آبا راکت اللہ آپ کو عظمت عطا فرمائے اللہ آپ کو حفاظت عطا فرمائے اللہ آپ کو رزق میں عزت میں آپ کے اضافہ فرمائے ایک ایک فرد جو ادھر بیٹھا ہے جو آواز میری سن رہا ہے اللہ اس کو اپنے حفظ امان میں قرار دے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو مانتے نہیں ہیں مگر اللہ منوا دیتا ہے آپ دیکھئے بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ وسیلے کو مانتے نہیں ہیں مگر ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے وسیلہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے جب حضرت یوسف کو کوئے میں ڈال دیا نا ان کے بھائیوں نے تو پکار رہے تھے یا اللہ میری مدد کر یا اللہ میری مدد کر جبریل نازل ہوئے جبریل نے فرمایا ہے یوسف اگر تم بچنا چاہتے ہو تو ذرا اپنا ہاتھ پھیلاو اور اس پہ غور کرو پانچ انگلیاں ہیں چودہ بند ہیں اللہ نے یہ پوری کائنات پانچ اور چودہ کی وجہ سے بنائی ہے یہ اللہ نے بنایا ہے بھائی یہ خود بخود نہیں بنی ہے چیزیں اس میں رموز ہیں نشانیاں ہیں علامتیں ہیں کچھ استعاریں ہیں کچھ کنائے ہیں ان پہ غور کرو نہیں مان رہے کب انہوں پہ جانا بیداتے بھائی اللہ آپ سب کو نبی کا مزار دکھائے اور اللہ آپ سب کو جنت البقی وہ اجڑی بھی کب انہیں بھی دکھائے اور آج کی اس مجلس میں یہ بھی سب دعا کر کے جائیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ مزار بنیں جو مزار انیس سو چوبیس میں گرائے گئے تھے ابن بطوتہ کے سفرنامے میں لکھے ہوئے ہیں ابن خلدون کے سفرنامے میں وہ ان مزاروں کی تصویریں موجود ہیں میں اس بحث پہ یہ میرا مضمون نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مزاروں پر نہیں جانا چاہیے اور مزارات پر جانا بیدت ہے میں ان سے شدت کو کم کرنے کی دعوت دے رہا ہوں شدت کو کم کریں یہ مزارات پر دھماکے کرنا گرا دینا ان کی بے حرمتی کرنا اس میں ذرا شدت میں کمی لے کرائیں آپ نہیں مانتے مزار کو اللہ منواتا ہے بسال دینے جا رہا ہوں خانہ کعبہ کا تباف کر کے آئے ابھی جنابِ مصطفی صاحب اللہ تمام حاجیوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے خانہ کعبہ تو چار گوشوں والا ایک عمارت ہے جس نے سیاہ پوشی جس نے سیاہ چادر اڑی ہوئی ہے وہ چار گوشوں والا مربع ایک عمارت ہے جو خانہ کعبہ ہے اس کے ساتھ جو ناٹی سی دیوار ہے وہ چھوٹی سی دیوار ہے جیسے حتیم کہتے ہیں وہ تو خانہ کعبہ نہیں ہے مگر اس کا تواف نہیں کروگے تو تواف باطل ہو جائے گا وہ حاجرہ اور اسماعیل کی قبریں قبریں مطمانوں میں تواف کرواؤں گا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد تبرکات کا انکار کرنے والے نیاز نظر کی مخالفت کرنے والے سبیلوں کے خلاف بات کرنے والے زمزم ضرور لے کر آتے ہیں لا تینے quite oui سال لا تینے من دینگل زمزم زماز زمزم زمزم موسیقی